کامران شاہد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے کامران صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج کی یہ عدالتی کاربائی تھی یہ ساری آپ کے سامنے ہیں عمران خان صاحب پر فرد جرم آئید کرنے کا کہا گیا ہے جو فیصلہ سنایا گیا ہے کورٹ کے جانب سے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو دیکھیں فرد جرم تو بھی آئید ہوگی اس کے بعد آئید انتلائل چلیں گے پھر مقزمہ کا فیصلہ ہوں بعد یہ ہے کہ عمران خان کے پاس شاہد ہو جب ان کی سماعت ہو ان کیسے کی کہ وہ اپولوجائز کریں اور پھر آپ کو ایڈ دم مرسی آف دا کورٹ چھوڑ دیں جو کہ روایت کی طریقہ ہوتا ہے اس طرح ان کیسے میں صحافی ہوں یا سلیبرٹیز ہوں یا کوئی عام آدمی ہوں جب آپ توہین ادالت کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ایک مستحسن طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ پورٹ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے انکنڈشن اپولوجی کرتے ہیں انکنڈشن اپولوجی نہیں کی اور اپنے آپ کو پورٹ سی مرسی پہ نہیں چھوڑا تو اب اس سے پہلے جو ہمارے سامنے کیسے سے پورٹ کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے حالانکہ پورٹ اگر لینیٹ بیو بھی لینا چاہے انکنڈشن اپولوجی نہیں کی بیسے ہی کہ چلو اس نے اتنا کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اپنے الفاظ کے ساتھ نہیں کھڑا مجھے پیشوانی ہے تو کوٹ درگزر کرنے لے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہی کہ اسی ملک کی آل آدمیہ نے جب دوسری سیاسدالوں کو تعلق عبرال خان کے مخالف کیمپ سے تھا ان کو اپولوجی کرنے پہ بھی انکنڈشن اپولوجی کرنے پہ بھی یہ لیریٹیو بھنایا ہے کہ جناب کیونکہ آپ پابلک آفیس ہولڈر ہیں آپ کی اپولوجی سے بھی معاملہ ختم نہیں ہوگا وہیں عدالت کا کیونکہ آپ کو لوگ دیکھتے ہیں آپ سے لوگ انسپائر ہوتے ہیں آپ کے زیادہ ذیبہ داری ہے تو آپ کو تو مثال ملاتے ہیں لیکن کامران شاید صاحب آج دوران سمات ججز کے جانب سے جو ریمارکس دیئے گئے ان کا کہنا تھا دانیال عزیز اور تلال چوتری نے بھی معافی مانگی تھی انہیں پھر بھی معافی نہیں ملی یعنی یہی فیصلہ ایکسپیکٹڈ تھا اگر خان صاحب بھی معافی مانگ لیتے تو توہین عدالت کی کاروائی تو ان کے خلاف ہونی ہی تھی نہیں یہ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ عدالت کے پاس اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ میرا کوئی بھی بتایا جیسے جن لوگوں نے معافی مانگی تھی ان کو بھی عدالت نے معاف نہیں کیا یہ تو معافی بھی نہیں مانگ رہے مطلب یہ قطر نہیں ہے کہ وہ قورٹ شاہد کا بنشاہ یہ تھا کہ اگر آپ معافی مانگنے کے بعد ہم آپ کو جب قورٹ ساتھ درگٹ آئیم دیا ہی تو قورٹ آئیسنگ یہی چاہ رہی تھی کہ یہ ایک کمپی ہیڈسیف ان کنڈیشنل معافی مانگیں لیکن انہوں نے جب وہ بھی نہیں مانگی تو قورٹ یہی کہہ رہی ہے کہ جی میں نے آپ سے کہہ رہا تھا کہ دوسری پارٹی کے لوگوں کو معافی مانگنے کے باوجود جو ہے وہ سزائے سنائی کی تو انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی اب جب معافی بھی نہیں مانگی تو اب آپ کے خیال میں کیا کیا جائے گی ریڈ کار کو بچائے گی ابھی تو فیصلہ ان کے خلاف آگئے آپ کو لگتا ہے اس فیصلے کی ان کی سیاست پر کوئی اثرات مرتب ہوں گے ابھی تو فیصلہ خلاف سے بناتی ہے کہ فردے جنوب آئیت ہیں سعاد رسول صاحب بھی بہتر بتا سکیں گے لیکن گلائل چلیں گے سعاد صاحب تو تھوڑا سا ناخوش لگ رہے ہیں آج کے اس فیصلے پر ساتھ ہی موجود ہیں لیکن آپ یہ کہہ رہی ہو فیصلہ ان کے خلاف آگئے ہیں فردے جنوب آئیت ہوں گی امران خان صاحب کے مقدمہ چلے گا بتا نہیں گے امران خان کی کیا اگلی سٹیج پر وافی مانگ لیں تو کامرہ صاحب آپ خود بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ امران خان صاحب کو وافی مانگ لینی شاہیے لیکن آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کون مشورہ دیتا ہے تو کیوں نہیں وہ آپ ہی کا مشورہ سن لیتے ہیں آج یہ حالات نہ ہوتے فردے جرم آئیت کرنے کی عدالت نہ بات کرتی یہ تو کومن چینس کا مشورہ ہے چلی یہ تو کومن چینس کی پاس ہے کہ آپ سے ایک بات غلط ہوئی ہے آپ نے ایک جج ہے ایڈیشن سیشن جج کو نیم پال کیا ہے اور آپ نے جس طرح دھمکیا دی ہم آپ کھڑو کے گیون دا فیٹ کہ آپ کی اتنی بھی شوش پالنگ ہے کوئی بھی سرپیرا کچھ بھی کر سکتے دیکھیں رہ جو جج ہے ان کی سپیورٹی بھی رہنچ کر دی بڑی امران خان صاحب کے بیان کے بعد یہ کوئی اچھا ہے ایک دار تو نہیں نا اچھا لازلی بتا دیجئے کہ آج تو عدالت نے با رہا انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ایک بڑے لیڈر ہیں اور بڑے لیڈر پر بڑی ذمہ داری آئید ہوتی ہے اس فیصلے کے بعد بھی ان کے جلسے شیڈیول ہیں کیا جلسوں میں آپ وہ کوئی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے یہ جواب نے بڑا عجیب سا سوال کر دیا اس کا جواب میں کیا دوں اس کا جواب صرف عمران خانی بے سکتے ہیں وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے لیکن میری ذاتی رائے میں تو بہت ہی مشکل لگتا ہے اس ٹریک سے وہ جا چکے ہیں لیکن وہ عدالت سے نکلتے ہوئے آج غصے میں دکھائی دیئے ہیں آمیر صد واسی ہمیں بتا رہے تھے غصہ عدالت کے فیصل ان کو اصل ہے اب وہ اس کو ہو سکتے ہیں اس آپ اٹھ رہے کریں کہ کہ پلان پہلے ہی بنایا جا یہ گھست ہے لیکن ان کو خود سوچ رہا ہے اگر پلان بنا ہوا تھا تو آپ نے فیصل پیٹ کیا ہے اب یہ تو پلان نہیں تھا کسی نے بنایا تھا کہ آپ کھڑے ہوکے ائی جیع اسلامباد کو تڑیا لگایا دھمکیا لگایا ججز کو دھمکیا لگایا یہ تو پلان نہیںodelی تو آپ نے خود کیا ہے اور پھر یہ بھی اپے پلان نہیں تھا کہ آپ بافی نہ مانگے یہ بھی آپ نے خود کیا بافی نہیں مانگے یعنی آپ ابھی بھی ان سے سمجھداری کی توقع نہیں کرے بہت شکریہ قامران شاید صاحب ہم حیثت موجود تھے